اور وہ کہہ رہے تھے کہ گوش دے منن والیاں دی بیڑی قدینا اڑی تو یہ اسلام ہے یہ کیا ہے یہ اسلام ہے اللہ والوں کے ساتھ رابطہ کرنا اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا دکھ پیش کرنا اللہ والوں سے دعا لینے اور اللہ والوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ اسلام ہے یہ کیا ہے آج نئی روشنی تقریباً تین سو سال سے پھیل گئی ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات بالکل غلط ہے تو جو بھی بات کرنی ہے اللہ سے بندہ ڈریکٹ کر لے اللہ والوں کو درمیان میں واسطہ بنانا یہ کہیں نہیں لکھا تو یہ میرے سامنے جو قرآن پاک ہے یہ مقہ شریف کا قرآن ہے یہ دیوبندی ہیں یہ والے یہ دیوبندی ہیں اور یہ سنی ہیں یہ یہ سنی ہیں لیکن ہم نے بات سنیوں سے نہیں لینی ہاں ہم نے بات کرنی ہے مقہ شریف سے وہ قرآن پاک جو مقہ شریف سے آیا ہے اور مقہ کے علماء نے یہ قرآن پاک پاکستان میں بھیجا ہے اور پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ما ترجمہ و تفسیر خادمِ حرمین شریفین شاہ فاہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے حدیعہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ان کا پہلا جملہ شرق سے نہیں باش سکا انہوں نے قرآن حدیعہ کر دیا ہے انہوں نے قرآن حدیعہ کر دیا ہے تو اگر اب وہ اہلِ حدیث ہو کے قرآن حدیعہ کریں تو شرق نہیں تو اگر ہم کلخانی میں قرآن حدیعہ کریں آپ کو سمجھائیے بات کی اگر ہم چلیسویں میں قرآن دیا کریں ہم اگر دسویں میں قرآن دیا کریں تو پھر کیسے شرق ہو گئے اب میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاؤں کہ یہ جملہ اسی قرآن میں ہے جو نیا شاپا ہے نا انہوں نے یہ جملہ ختم کر دی ہے انہیں غلطی کا پتا چل گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے تو مخالفت کرنی تھی اس کی تو ہم خود لیکھ بیٹھیں لیکن یہ جملہ وہ ختم کر سکتے ہیں لیکن اللہ والوں سے مانگنا وہ ختم نہیں کر سکتے اللہ والوں کے پاس جانا اور اللہ والوں سے جا کے سوال کرنا اور اللہ والوں کا توصل لینا اور اللہ والوں کو وسیلہ بنانا سمجھ آرہی ہے نا جی پتا چل رہے ہیں نا جی بیٹا تھوڑا اور قریب ہو جو آپ بھی جی تھوڑا اور نیڑے ہو جو جی کچھ نہیں ہوتا آگے آجو لہوی بیلی ہو اے وکھو ہے قرآن پاکے تے اے سورہ بکر ہے دو نمبر سورہ ہے تے انجھ کرنے ہاں سٹھ نمبر آیت پڑھنے ہاں سٹھ نمبر آیت اللہ وعدہو لا شریک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِثْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اللہ فرماند ہے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آکے موسیٰ سے کہا تھا کہ جناب آپ اللہ والے ہیں ہمیں پانی چاہیے تو ہمیں پانی لے دیں ہمیں کیا لے دیں نہیں ایک لفظ بھی قرآن کا ضائع نہ کریں آپ نے پانی پہ فاکس کیا ہے آپ نے اس بات پہ فاکس ہی نہیں کیا کہ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہے جب موسیٰ سے بندوں نے پانی مانگا تھا آپ کو یاد ہے جب موسیٰ سے بندوں نے پانی مانگا موسیٰ سے بندوں نے پانی مانگا تھا آپ کو یاد ہے اب حضرت موسیٰ نبی اللہ تھے اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ فرماتے کہ اے تُسا چنگا نہیں کیتا میں پان تحید پڑھا نام پہ کہ تُسی شرک پہ کر دے پانی میرے کلو مانگ دے تُسی اللہ کلو مانگو اللہ آگے فرماتا ہے فَقُلْنَدْرِ بِعَفَاقَ الْحَجَرِ جدو موسیٰ نے آکیا نامال کا مین کی کرا تے میں موسیٰ نے فرمایا تُو ڈنڈا مار پتھر دے تے بارہ چشمیں جاری مین کر دیا اب یہ کیا آیت کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا اچھا نہیں میں نہیں سمجھا سکا دیکھو میں کارٹ نمبر آیت پڑھتا ہوں کارٹ نمبر آیت پڑھتا ہوں سٹھ ہو گئی ہے اب کارٹ پڑھنا دیکھیں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس پندرہ بیس پچیس تیس منٹ میں خطاب کروں گا اور تیس پینتیس آیتیں میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت طلب کروں گا سننا اپنے اپنے ڈنڈوں کے زور پہ ہے جتنا بولتے آئیں گے میں اتنا پڑھتا چلا جاؤں گا وَإِذْكُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَّاسْبِرَا لَا تَعْمِنْ وَاحِدْ فَدُولَنَا رَبَّاكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْ بِتُلْعَرْدُ مِمْ بَقْلِهَا وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو یاد ہے محمد جی جب بندے پھر موسیٰ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ہمیں خربوزے لے دو ہمیں ساغ لے دو ہمیں ثابت مسر لے دو ہمیں پیاز لے دو ہمیں سبزیاں لے دو ہمیں یہ سبزیاں چاہیں گے میں منت کرنا مولویاں دی کچھ تے خیال کرو اونا دا نبی ساری سبزی منڈی دے چھڑے اونا دا نبی ساری سبزی منڈی پیا دین دا ہے تو اڈاکہ کھوی نہیں کر سکتا تو اسی ایڈائی لسان ابھی پھڑ لے دیکھیں میں بات واضح نہیں کر پایا میں پھر ارز کرتا ہوں آپ میری طرف توجہ کریں اوے بیٹا چک کر کے بیٹھ میں سورہ نو پڑھا ہوں قطر نمبر سورہ ہے اور میں دسویں اور گیارمی آیت پڑھا ہوں دسویں اور گیارمی آیت میں پڑھا ہوں آپ کو سمجھ آئے غوش دے منن والے آنڈی بیڑی قدے نہ آڑی غوش دے منن والے آنڈی بیڑی قدے نہ آڑی اچھا تو یہ یہ ہے سورہ نو پڑھا ہوں قطر نمبر سورہ ہے اور میں دسویں اور گیارمی آیت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں میرے سامنے آجائے ذرا آگئی آگئی ہے اللہ فرماتا ہے چالیس سال گزر گئے عورتوں کے ہاں بچے نہیں پیدا ہوئے چالیس سال سے بانج ہو گئی عورتیں چالیس سال سے جانور پھندر ہو گئے پھندری کہتے ہیں آپ پھندر ہو گئے چالیس سال سے بارش رک گئے اور چالیس سال سے فصلیں تباہ ہو گئیں چھا لو بیٹا اگر یہ بات یہاں نہیں تو زبان کاٹ دو میری اور تلی پہ رکھ دو میں مافی نامے پہ سائن کر دیتا ہوں بندے نو نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے پتر لے دیو کی لے دیو بولو شاباش کی لے دیو اللہ والی ہو تسی تسی نبی ہو میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں اس آئیت کو سورہ مریم پڑھتے ہیں سورہ مریم پڑھتے ہیں سورہ مریم پڑھتے ہیں انیس نمبر سورہ ہے اور انیس نمبر آئیت کو پڑھتے ہیں یہ آگئی ہے میرے سامنے سمجھا رہی ہے نا پتہ چل رہے ہیں نا بچوں کو ٹھیک ہے انیس نمبر سورہ ہے اور انیس نمبر آئیت ہے یہ میرے سامنے آئیت آگئی ہے ہم میرے دل کر رہے ہیں ستارہ نمبر بھی پڑھ لوں آپ کا دل قرآن کے شاہد دھڑک رہے ہیں یہ آپ فرما رہے تھے کہ دو دل دل میں ایک دل ہے محبوب دو ہیں مبتے مبتے دو ہیں یہ جو بات عزت فرما رہے تھے نا وہ یہاں لکھی ہے تیتیس نمبر سورہ کی پانچویں آئیت میں ہے جو بات عزت فرما رہے تھے نا یہ تیتیس نمبر سورہ کی پانچویں آئیت میں یہ بات لکھی ہے اچھا پانچویں نہ ہوئی تو چوتھی ہوگی بس اتنا ہے ذرا دماغ اب تھک جاتا ہے نا آ گئی ہے سامنے کونسی آئیت ہے جی چوتھی ہے کونسی سورہ ہے جی تیتیس ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے اب اس کا مطلب کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دے لے کہ یا اسے دے دو یا مجھے دے دو یا اسے دے دو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملاد بھی کرائیں اور نشا بھی کریں نہیں چلے گا قبول نہیں ہے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور سود بھی کھائیں یہ نہیں چلے گا دل تو ایک ہے دل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت بھی ہو اور آپ بے شرم بھی ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت بھی ہو اور آپ بے غیرت بھی ہوں یہ چالی نہیں سکتا یہ نہیں چل سکتا کہ آپ فیس بک پہ بے ہی آئی بھی دیکھیں اور آپ کہیں ہم عزور کے عاشق بھی ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ وہ ویڈس ایپ پہ ننگی عورتیں بھی دیکھیں آپ بے یعنی میں کیا عرض کروں کہ آپ بدماشی بھی کریں اور بے غیرتی بھی آپ کے اندر ہو اور آپ یہ بھی کہیں کہ ہمیں علی سے پہ آ رہے ہیں نہیں یہ نہیں چل سکتا دیکھو جس بندے نے دیکھ پکا ہی نہیں نا اس کا کوئی نقصان نہیں جس نے دیکھ پکا ہی ہے نا پکا کے اس میں پشاب کی چھیٹیں ڈال دی ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس نے وقت بھی ضائع کی ہے اس نے دس ہزار پانچ ہزار بھی ضائع کی ہے اس نے مینت بھی ضائع کی رزق بھی ضائع کیا اسے چھتر ڈبل پڑیں گے آپ نے بے حیاء ہونا ہے تو ٹکا کے بے غیرت ہو جاؤ لیکن اگر آپ نے سینے میں محمد کی محبت رکھنی ہے تو پھر بے غیرتی چھوڑ نہیں پڑے گی آپ کو سمجھا رہی ہیں با مسلمہ اللہ اللہ باب رام رام والا چکر نہیں ہو سکتا درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جاؤ یہ عزت صاحب نے آپ کو سبق دیا ہے نوجوان ہیں لیکن سبق بڑا خوبصورت دے گئے ہیں تو اب میں سبق کیا دے رہا ہوں تو میں سورہ مریم پڑھنے لگا تھا انیس نمبر سورہ ہے اور میں سترہ نمبر آیت پڑھ لوں ویسے میں نے پڑھنی انی نمبر ہے لیکن اگر آپ توجہ کریں تو میں پہلے سترہ نمبر پڑھ لوں اللہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا نصف آخر لے رہا ہوں درمیان میں سیادی آیت پڑھو فارسلنا علیہ روحانا پھر ہم نے اپنی روح جبریل کو مریم کے پاس بھیجا یہ جبریل مٹی سے بنے شاباش بیٹا شاباش کس سے بنے شاباش اللہ فرما رہا ہے فتم صلالہ بشرن سویہ آج ہم نے اسے پورا آدمی بنا کے بشر بنا کے بھیجا ہے مریم کے پاس کدھر بھیجا ہے سارے بولو ملو بات کریں اللہ سے یا اللہ تو نور ہے وہ اسے بشر بنا رہے اس کو نور ہی بنا کے بھیج دے فرمایا مریم کو کیسے نظر آتا اگر وہ نور بن کے آتا مریم کو تو نظر نہیں نا آسکتا وہ فرشتہ مریم کو تو نور کو بشر بنا کے نظر آئے گا اب سمجھ آئی ہے کہ بشروں میں اللہ نوروں کو بشر کیوں بنا کے بھیجتا ہے آئے 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 اگر وہ نور ہی بن کے آئیں تو بشروں کو فیض تھوڑی ہو سکتا ہے بشر کو فیض تو تب ہی ملے گا نا جب کوئی نور بشر بن کے آئے گا جیسے سمجھ آئی ہے نا وہ صرف سبحان اللہ کہے جیسے نہیں سمجھ آئی میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم جو کہتے ہیں کہ آمینہ کا لال نور ہے تو سوال ہے اسے بشر کیوں بنا کے بھیجا گیا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نور کو بشر بناتا ہے تاکہ بشروں کو فیض دے سکے ٹھیک ہے پتا چل گئے اب بی بی بولی کالت انی اعوذ بالرحمانی منکا انکنتا تقیہ سبحان اللہ بی بی کہنے لگی میں اوپر سے دیکھ کے پڑھوں یہ کہنے لگیں کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اور اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اب اس کے دو تین معنی تو ہوں گے دو تین معنی تو ہوں گے اس کا پہلا معنی یہ ہے بی بی کو خطرہ تھا دو چیزوں کا ایک جان کا ایک عزت کا بشر جو آگیا سامنے شونا بڑا سی اندازہی کر لو جبریل نو بشر بنا کے ٹو ریا شو سبحان اللہ وہ بی بی نو خطرہ تھی دو چیزوں دا ایک عزت دا ایک جان دا بی بی فرما دی انہیں نظر نیمی کار کون ہے تو کہ تو آگے تھے نہیں پتا میں بندیاں دے سامنے نہیں جان دی تو کون ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر تو متقی ہے سبحان اللہ لیوی بی لیو پہلی گل دیلتے لکھ لو قرآن پہ آند ہے متقی ان وہاں دینے جڑا کسے دی عزت نہ تاکدہ ہوئے سبحان اللہ ہائے 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 متقی اسے کہتے ہیں جنہیں کھان تو لوکہ دی ہیں اس طرح محفوظ رہن تو وہ کسے دی عزت نہ برباد نہ کرے اسے متقی کہتے ہیں اچھا متقی ان وہاں دینے جدے دکھے سے انہوں خطرہ ہی کوئی نہ ہوئے جان دا میں نو ہون سمجھ پیان دیئے نہ ڈاکٹرہ انج کو متقی ہے نہ وکیلہ انج کو متقی ہے ماف کرے آجے یار میں نو ساری کانی پیچھو پتا ہے میں نو پوری پیشلی ساری کان دا پتا ہے اگمی سارے مسئلے دا پتا ہے میں نو ایک ہل سمجھ آگئی ہے نہ متقی ڈاکٹرہ انج ہے نہ متقی وکیلہ انج ہے تے نہ متقی کو گورنمنٹ جو بیٹھا آجے سارے جڑے انہا عزت اور جان دے ویری بیٹھے نہ ہونا تو عزتہ محفوظ جے تے نہ ہونا تو جانہ محفوظ جے جے پاکستان دی گورنمنٹ کو ایک بھی متقی ہوندہ تے کامسکم خطبِ نبوتِ مجاہدہ انتنانا کو خطرہ ہوندہ ٹھنڈا بول گئے ہو یار تو میں عرص پہ کرنا یہ پہلا معنی ہو گیا ہم دوسرا معنی سنو کالت انی اعوذ بالرحمانی من کا من کا ان کن تتقیہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں وہ بھی تجھ سے اگر تو متقی ہے یعنی بندہ متقی کے پاس آجائے تو وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اے دا مطلب ہے ہسی جڑا نس نس کے داتا صاحب جانے آنا اسی اثے وردیں اللہ دی پناہ میں چھو جانے اسی جڑا پاک پتن جانے آنا سانو پتہ ہے اسی اللہ دی پناہ میں جانے آ اسی جڑا مرشد دیوار گئے نس نس کے ورنے آنا سانو سمجھ آگئی ہے اسی اللہ دی پناہ میں جانے آ اچھا بھئی بی بی فرمایا اچھا دس کے میں ہیں وہ کہہ لگا بی بی میں مجھے اللہ نے بھیج ہے اور میں تجھے ایک لڑکا دینے آیا ہوں بی بی میں تجھے ایک پتر دینے آیا ہوں میں پتر دینوں میں دین لگا بولو 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 جنہوں سمجھ آئے پتر دینوں کون دین لگا ہے میں کون خیر ہو بے جناب دی مجمع پاویں تھوڑا یا چک ہے مل پاچھ ڈے ہے تو سا میرا ونڈ کار سڈی جے بے کے گال دی کہ تو انہوں سمجھ آگئی کہ جب 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 پتر دینوں میں دین لگا ہون اللہ نو چاہیدہ سی ایک قدی آئے تو اور نازل کر کے اندر اور تو کرنے پہ آ پتر تے میں دینے آسی ہوتے میں اللہ وہاں تم تھوڑی اللہ تو تے جبریلیں تو آنے پتر میں دین لگا کمال ہوتوں ہیں اے جو دو سعودیہ دے وابی تے اہلِ حدیث پر آسا ڈے کٹھے ہوئے تے کٹھیا ہوں کیوں نہ اے لکھے اے تو اندھے نہیں اے تُسی اردو پڑھو گے جی اے تمہیں کدھا اچھا تُسی پڑھو گے جی اے لوگ حضرائی تو پڑھو ہمالا حضرت حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام نے ان کے گرے بان میں پھونک مار دی تھی رکھ جو اے جملہ فیرہ خوزرہ حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام نے ان کے گرے بان میں پھونک مار دی تھی ٹھوک ماری سی بابے ہو رہا آگے پڑھو آگے پڑھو آگے پڑھو آگے پڑھو ایسے جملے تو آگے پڑھو اے آگیا تھا جی 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 جیسے سے جیسے سے بیذن اللہ بیذن اللہ ان کو حمل ٹھہر آیا گیا تھا ٹھہر گیا تھا ہنے نو پنجابی چاہر لئیے او لکھ دینے او بابیدی شکلے جاہے انہیں آکے بیبی نو پھوک ماری اللہ پتر دیتا اللہ پتر دیتا سبحان اللہ دیتا میں کی گلدہ سانتوانو سعودیہ دے اہلی دیت پہ لکھ دینے کہ اللہ بابیان دی ہیں پھوکا نالوی پتر دے چھٹ دے آئے آئے بولو بولو جیسے سمجھ آئیے اللہ بابیان دی ہیں پھوکا نالوی پتر ان اگلی گلدی وانڈکار جا کے کر لیا جی اے بابا پھوک مار کے کواری نو پتر دن دے پہا بابا کون ہے اہلِ بابے انہوں پوچھ لو وہ انہوں نے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتا نہیں آنکھ والا جانتا ہے ازدو شانی اہلِ بیعت اے نوکرِ مصطفیٰ دی حویلی دے پویدہ اگلی گلدی وانڈکار آپ بے کے کر لینے یہ سیانیت تھی کہ جس محمد دی حویلی دے نوکر پھوک مار کے کواریاں نو پتر دے لین انہوں نے اولاد بھوک مارے تے شادی شدہ نو نہیں ہوں لگائی کیا انہوں نے سوپے غوث دے بیڑی ٹھیک ہے اکایت اور پڑھ لینے دی اکایت اور پڑھ لینے دی ٹائم ہو گیا ہے میں ممبر چھڑنا چاہنا لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا بوتا اور پڑھ لیا جائے تھوڑی جی تھوڑی جی ویسل کٹ کر دی اللہ فرماند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خرجو منبتونہ شراب مختلف الوانوہ فیہی شفاؤن لناش اللہ فرماند ہے یا خرجو منبتونہ وہ جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے مکھی کے مختلف رنگ کا گاڑا سا مادہ جسے تم شہد کہتے ہو وہ دھوک ہے ایک مکھی کا ہم نے اس میں شفا رکھ دی ہے یہ کی پڑے ہے قرآن پاک کی پڑے ہے کی ہے قرآن پاک کے لئے خیال کہ وہ جڑی شہد علی مکھی ہے نہ وہ دھو وچوں جڑی تھوک نکل دی یہ نہ وہ شفا ہے میں صدقے جامان قبلہ اے مولوی سارے چٹ دینے شیشیاں لے لے کے اینا یقین اے نا نکل قرآن تے کہ مکھی دی تھوک چٹو ہے شفا ہے اور جناب تسی مکھی دی تھوک من گئے ہوتے محمد خون تشاہ کر دے بھولو بھولو جسے سمجھا رہی ہے اے کمال نہیں کار چھڑیا تُساں کی بلا تے او مکھی دی تھوک اے عزت صاحب علامہ اقبال پڑھ دے سنہ میں علامہ اقبال دا استاد پڑھ لگا جی دی قبر دے فیض دو حاصل کر کے علامہ اقبال علامہ اقبال بن گئے سنہ ادھنا جلال الدین رومی ہیں رومی ہیں دے ایک دن نبی علامہ اقبال سائی نے مکھی نو سا دیا اور آئے نا تے سارے صحبہ بیٹھے تھا فرما دے توں جی دو جانی پھولان توں راست چوس نہیں او مٹھا ہی اندھے او سا کہا نہیں محمد جی ہو تے زیر نا لو کوڑا اندھے تے آپ نے فرما ہے پھر مٹھا کی نہیں ہو جان دے آن دی میں تو انکی دے سان جب لوں میں کرو نکل نہیں تے درود شروع کر نہیں تے میں کام تے پہنچ دیا تک درود دی تسبیح جاری رکھ نہیں پھر کام تے ڈیوٹی کر دیا میں درود کو نہیں چھڑ دی تے پھر جیدو میری ڈیوٹی مقدی نا تے میں درود پڑ دیا کارا وڑ نہیں تک تیرے حال دی درود برکت نہ لو شارہ زیر مٹھا ہو گیا ہون دا دا درود پڑ کے مکھی دے تھکنو شفا پیا کر دا دا جن دے اتے درود پیا جان دا دے من سمجھا رہی ہے اوہ پڑا چل رہا ہے بھا گرامی قدرت رات میں ارث کرنا کہ تسی جنا اگر تھک سٹ ہو دو جرا سیم ہی جرا سیم نے لکھ دیتا ہے ڈنک پر اسپطال تھوک نہ منع ہے تھوک نہ بولے نہیں سارے تھوک نہ کیوں کیونکہ جرا سیم پھیل تھوک سٹے سارا کوڑا کو مٹھا ہو جان دیتا تسی تھوک سٹو تے بیماری پھیل دی مصطفیٰ اپنی تھک مبارک ابو بکر دی اڈی تے لاش دن تے زیر مک جان دے علی دی اکھ تے لاش دن تے اکھ ٹھیک ہو جان دی قطادہ دے پات تے آنے تے لاش دن تے اکھ فیٹ ہو جان دی موز دے پراد موڑے تے لاش دن تے ٹٹیا موڑا جڑ جان دے تُسی حج چوب بیٹھے ہو یا موڑا نارہ تقدیر رسالہ رسالہ موڑا محمد چار یار حدی خالی خدف 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 ہو کوئی سمجھ آرہی جی پتا چل دا جی پہا تو اڈپن ڈالیں تے نارہ کوئی نہیں مارے میرنال ڈاکٹس بائیس نخی رو نہیں مار چڑھے نارہ ڈاکٹر مارے تو ایک آیت میڈیسن تے پڑھ لینے چاہی دی ایک آیت میڈیسن تے پڑھ نی چاہی دی دکٹر دی دو آئیت انہیں ایک آیت پڑھ نی چاہی دی کیونکہ نارہ ڈاکٹر صاحب مارے اور باش تسی مار دے تسی مستری کانڈی تے پڑھ دے ہون چونکہ نارہ ڈاکٹر مارے تے پھر آئیت ڈاکٹر علی پڑھ نہیں تے آئیت لکھی ہوئی اسپتال گورنمنٹ دے آرہ اسپتال تے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِقَا مَرِدتُ فَحُوَا يَشْفِين جُدُم بِمَارُنَّا شِفَا اللہ دندہ اے کیسا کیا سی تو آڈی خیر ہوئے اللہ مرد رافت کرے جناب جون دی باس دے رہے وہ باش کمال کر چلے یقین کرو میری روح راضی ہوگئی یہ میں نے انہا احسلہ ہوگیا کہ میرے دل کر دائے کہ کنٹا ڈیڑ خطاب اور ہو جائے مطلب اگر بندے گونگی بیٹھے ان پتا نہیں کیسا کیا سی تھی پھر میں کی رون ہے تو آڈے سامنے پھر میں بھی آکھا چھڑو تو آڈے آلی گالی نہیں آرہا ہے تیریڑا بندہ کہ ابراہیمہ کے پھر میرا کام میں میں اس تو اگلی گال درسان حضرت ابراہیمہ کیا سی وَإِذَا مَرِدتُ فَحُوَا يَشْفِين جَدُمْ مَن بِمَارُ شفا منو اللہ دن دے ان منوی درسوں کے بندے بیماروں کے مسیطے ہیں اندھے نہیں کیا سبتال شفا اللہ دن دے پھر تسی مسیطے آؤ کارتے ہو دائے اے تسیہ کھا گئے شاہ جی یہ نہیں سی گھل شفا اللہ ہی دن دے پر جانا ڈاکٹر کل پہن دے جانا کتے پہن دے اچھا دس سون ڈاکٹر کی دے گا شاباش بیٹا ڈاکٹر دے گا دعائی شفا نہیں دے گا جی تو اڈے ذین چاہ گے نا ڈاکٹر شفا دے گا مشرق ہو جاؤ گے ڈاکٹر دعائی دے گا ٹھیک ہے نا جی اچھا پھر اللہ شفا دے گا اس دعائی دے ذریعے نا ٹھیک ہے نا ہن منوی درسوں مولوی پینا ڈول تے ایمان رکھ دے نبی دی آل نو پینا ڈول دے برابر بھی نہیں سمیدہ پیہ یار مولوی بن گیا کہ اللہ دے گا شفا پینا ڈول کے ذریعے سے اے کیوں نہیں مندہ اللہ میربانی کرے گا حسین کے ذریعے سے آئے آئے بولو بولو جسے سمجھ آئیے لو اے اگال جے کیوں مائی نو پتا لگ گیا سی کہ اللہ میرا منڈا کڑے گا کشتی ڈبیا غوش دے ذریعے سے اللہ کڑے گا کڑے گا کون اللہ کڑے گا جے تو سی تھک نہیں گئے کہ گدھو چار آئیتہ ہوں پڑھ لیا جائے من سورہ القاف یاد آرہی اٹھارہ نمبر سورہ یاد آرہی تے منو جڑی آئیت یاد آرہی ہے وہ واہ ساری آئینے تے ہون میں چو اتر نمبر پڑھ لینا چو اتر نمبر چو اتر نمبر آئیت پڑھ لینا چو اتر نمبر آگئی سامنے اے آگئی اے بالکل سامنے آگئی باہ ان تُسی چوب بیٹھو ورنہ میں ان تک پڑھ شڑنی سیجھے اللہ فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فان تالہ کہا تو وہ دونوں چلے آو جی اتر آو جی سعودیہ دا قرآن پاک جی تیان نہ پڑھنے ایت تو شروع کرو ایت تو شروع کرو ایت تو لای بیلیو اٹنشن ہو شکرہ بندہ تو اڈیپنڈ دے اچھا میں کہا نالتی نہیں لے کیا ہے نہیں ایت تو نہیں ایت تو شروع کرو پھر دونوں چلے پھر وہ دونوں چلے تو سینہ اتھیا جو ایس چیرہ اینجو فوزر ایدر چیرہ کہو اور تھوڑا پیچھے ہوگا آپ سب نظر نہیں آرہے ٹھیک مندرہ کھول لیں دیو منوہ ہی تو کھول لیں دیو لیوی اے ہاں جی پڑو جی کی لکھ دینے پھر وہ دونوں چلے کون چلے ہے جی ایک حضرت موسیٰ تے ایک خضر ایک حضرت موسیٰ تے ایک خضر اللہ والے نے دومیں دومیں کی نے تو سکھڑی آیت پڑھ دیو پھر نہیں تو نظر ہوندہ ہے باریک تین نظر ہوندہ ہے آرہے چوہتر نمبر آئیت ہے چوہتر نمبر ہے نا ستتر پڑھ سکتے ہو ستتر ہیں نوشہڑکے ستتر ستتر آلی ایک حضرت پھر دونوں چلے ایک دوموں والوں کے پاس ہاں جی راکھ بولی سے اللہ والے گزرے دو اللہ والے راکھ بولی سے انہیں بھوک لگی ہوئی تھی انہیں کیسا انہیں بھوک لگی ہے فیر جی تو انہوں نے کہا کہ ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا سی پکائے ہی کوئی نہیں کاکہ تیاری کرو پریشان تھی نہیں ہوں دے بلکل پریشان نہیں ہونا ایزی ہو کے سنو قرآن پاک اللہ پر فرمان دا ہے دو بندے میرے ٹورے پینڈوں نکلے انہوں نے پک لگی تھی اورنا موہ آکھ ہے یارتن پک لگی لیکن پینڈ ڈالیاں کیا دین تو اچھا چلو جو دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گر رہی تھی پینڈ دی باؤنڈری اے جیڑن دین نا جی تو سی سوسائٹی وے کی ہوئے تھے او دی ایک باؤنڈری وال ہوں دی آخری کانڈ ڈیفینس وال جنوان دین اے جی آخری انہ دی فاظت دی کانڈ ہوں دی اللہ سائیم پہ فرمان دا ہے کانڈ ڈیک دی سی پہی پینڈ دی فیر جنال اے آسدہ کونے اس نے اسے ٹھیک کر دیا اچھا ان دونوں نے ان دونوں نے اس دیوار اچھا فیر جی درست کر دیا کانڈ بنا دیتی نہیں جی رک جائے جی انہوں سبق دے دیو ہم انہوں جڑھ روٹی نا کھوان نا مڑ فیر بھی جڑھے انہوں دیے جا کے کانڈا ٹھیک کرن نا انہوں اللہ والے اندیج ساڑھے پتا کیوں ساڑھے اندہ ہے جڑھا مرید نظرانہ نا دے اور انہوں مرید ہی چھار دے نہیں اللہ پہ اندہ ہے میرا کربونا نا لب دے جڑھے کنداؤں نا دیاں بنان جڑھا انہوں پکھیاں ہوں کی بھی روٹی پیچنا کر ہائے 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 سمجھائی جی ہائے 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 لو جی انچوں اتر نمبر آئے تھے آو ذرا اور پیشلی والی آئے تھے جڑی پڑھ دے سوپہ فان تالا کا تو وہ دونوں چلے ہائی تھے یہاں تاکہ لڑگے کو پایا اچھے ایک منڈا ویکھیا جی انہا اس نے اسے مار ڈالا لو جی خیدر اگاں ہوں کہ گچی مرود کے بال مار چڑھیا میں آئیت پڑھ دیا فان تالکا ہتا اذا لقیا غلاما فکتا لہو وہ چل رہے تھے سامنے ایک بچہ آیا خیدر نے گچی مرودی منڈا مار چڑھیا قالا قتلتا نفس اندقیا بھی غیری نفسی لقا جی تشن نکرا موسیٰ بولے موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے ایسے مار ڈالا بغیر وجہ تو منڈا مار چڑھیا جی ایک کی تھا جی اچھا رکنا 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 اے کاکا جاب کے بھی آجے گل بڑی دور جانیے ٹیمز آیا نکر چڑھیا جی اسی نمبر آئیت سامنے لیا ہو جی میں تو انداز دینا دور آئیت پڑھ لیں دیو پڑھ لیں جڑے چھوپ رہے گئے شاڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّ الْغُلَامُ وَأَقْرَبَا رُحْمَا آئیت مُگئیے شبان اللہ کہنے ہون پڑھو اور اس کے اس لڑکے کے ماں باب ایمان والے تھے ٹھیک ہے امرل بے کیا جے سارے بندے منڈا چوکش لب ہے ماں بابا کار بیٹھے نے اُلائی کا کاتبہ فی قلوبیہم الْایمان ایمان اُنہ دے دیلے چے ایمان گی دے ویں دیلے چے دیلے چے ایمانے دیلے چے دیلے چے دیل کی تے وے سینے تے سینہ کی تے وے وجود تے وجود کی تے وے کمرے چے کمرہ کی تے وے گھر دے اندر بابا کی تے وے چوکش چوکش بے کے نظر چکے گھر وے کھے کمرہ وے کھے بابا اندر وے کھے پھر اُدھا سینہ وے کھے پھر اُدھا دیل وے کھے پھر دیل دے وچ ایمان وے کھے بندہ کونے چلو جی آگے پڑھو ہمیں خوف تھا کہ وہ کہیں یہ نہیں کہ اپنی سارکشی اور کفر سے آجز ہو کر پریشان نہ کر دے حضرت خضر فرماندہ نے جنا میں منڈا مارے اینا انہیں وڈاؤ کے کافروں نہ سی انہیں مامی کافر کر دے نہیں سی انہیں پیووی کافر کر دے نہ سی اتنے جہنم جاندے فان پہ میں جنتی کر شڑے اچھا تے اگلی آئے جی شروع کرو باقی رہا کی گالم انڈے دی فاردنا یعبداللہم ربما خیرم منحاو اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بگلے اس سے بہتر فاتیزگی والا آئے اچھا کہ موسیٰ فکر نہ کرو میں نمام انڈانہ لے کے دیا منہو خضر کے نیاک نا ہے پینٹس نمبر آئیت پینٹس نمبر آئیت پینٹس نمبر آئیت پڑھوئے بندہ کونے بندہ کونے یا اللہ بندہ کونے مولا بندہ کونے یا اللہ نبیہ فرمائے میں نہیں آکھا نبی وہڑا نالے ہو نبیے یا اللہ رشولی فرمائے میں قدو آکھا رشولے وہڑا نالے ہو رشولے یہ تے نبی دے نال دے یہ نبی نہیں میں آکھا انہوں یہ نبی دے نال دے مال کا ایدہ تعرف کرا فوجد عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرمائے اللہ فرمائے دا ہے یہ وہ بندہ ہے جسے ہم نے اپنی رحمت کے صدقے میں دیا جسے ہم نے اپنی رحمت کے صدقے میں دیا جسے ہم نے اپنی رحمت کے صدقے میں دیا جسے ہم نے اپنی رحمت کے شدقے میں دیا اوہ یا اللہ تیری رحمت کونی فرمائے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ مولا سمجھ آگئی محمد تیری رحمت دیتے اے بندہ فرمائے انہوں میں محمد دے شدقے دیتا ہے محمد 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 میرا اللہ فرمان دے جڑا اس نادیاں تسبیحیں کڑے میں انوے سارا کچھ دے چھڑنا جا منڈے وی ونڈل ہے جنت وی ونڈل جا میری تقدیر پڑھ وی لے بدل وی لے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں مولا اے محمد دی اولادی چھو سی فرمایا نہیں اے محمد دے نادی تسبیح کرنوالا سی تو مولا پھر تُو سمجھانا کی جانے فرمایا تونوں اجے سمجھ نہیں آئی جدے نادی تسبیح کرنالیاں دی یہ بیڑیاں نہیں آر دی جہاں آئے اے بولو جسے سمجھ آئی ہے با اور میں فرق نہ چاہنا اے جدے نادیاں تسبیح کرنوالے ملنگاں نے قدی کسے دیاں بیڑیاں اڑنا دی دیا ہون او دے غوث دے منن آلیاں دیاں بیڑیاں کے میں اڑفاق دیاں یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے تم نے کبھی پڑا ہو تو تمہیں پتا لگے نا کہاں لکھا ہے چلو ان میں تھا گیاں اللہ دی کشمیں وائی تکریر تو انہو دار ہو گئی انشاءاللہ ان موضوع تے پھر تکریر کرنگے مر دوبارہ قرآن پاک پڑھانگے انشاءاللہ گلدی وانڈ ہو گئی ہے کہ اللہ جدو راضی ہوں دائنا ویسے اللہ والیاں کل ہوں دائیں ان میں جان دیو پر دو آئیتہ میں اور پڑھنی گا انج نہیں میں تو انشاءاللہ آجے پانی کلیاں تو ٹپیا نہیں یعنی دیر پانی کلیاں تو نہ ٹپے میں ممبر چھڑ دا نہیں سورہ عراف کٹو جی ست دوبارہ سورہ جانگیر صاحب ماشاءاللہ کی کر دیو کام کی کر دیو واو ہی کر لیو اے میرے بلو اے سیدہ والنگر تُسری باشو عدی تقریر کی تھی اے پڑھ لو چیوش باہ عددہ خطاب تو ذات پوہ ہے تقریر چکی کھلوتے ہو نہیں نہیں تُسری ٹھنڈا آن دیو ورنہ تو آنو ہی دے گے جاندہ ایک سو چوتی نمبر آئے تے بھائی بڑے بندیاں دا مو ایک سو چوتی نمبر کار چھڑ دی تے نالی ایک سو تیتی بھی پڑھنی لیو بلیو میں آئیتان دو میں پڑھ دے لگا تے ترجمہ وہ کرن گے تے پھر ممبر چھڑنا ہے میرے علمے کھویار غوث دے منن آ لیاں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَارْسَلْنَا عَلَيْهُمُ تُفَانَا وَالْجَرَادَا وَالْقُمَّلَا وَالدَّفَادِعَا وَالدَّمَّا آیاتِ مُفَصَّلَاتِن فَسْتَقْبَرُ وَقَانُ قَوْمُ مُجْرِمِينَ آیت مُگِ جناب اگلی آیت وَلَمَّا وَقَالَيْهُمُ الرِّجُّ قَالُ يَا مُوسَى اُدْوْ لَنَا رَبَّكَ بس ایتھو تک ایتھو تک گڑھا نا ایتھو تک پار دے ایتھو تک نہیں شروع ایتھو لوج 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 ٹھیک ہوگئے اللہ پہ فرمان دا ہے میں آگیا جلالچ پورا سم نے آگیا فیراؤن میں عذاب کلیا تفان فیراؤن دے کئے دے کلیا تے کلیا کی یہ تفان اچھا فیر جی ٹڈیاں اللہ پہ فرمان دا ہے میں انہاں دے آٹھے چھوی ٹڈیاں سن انہاں عذاب آیا فیر جی جوان 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 کلیاں میں انہاں دے اچھا مینڈک انہاں دے شالن اچھوی ڈڑو سن اچھا فیر جی خون ود دمہ خون دمی مطلب خون پانی کردن تے خون نکلے عذاب سی میرا جلال اچھا میں فیران جو سی آگے میں جلال اچھا اللہ انہاں دعویٰ کی تا اسی ہو ساپ میں پورے جلال چانتے میں عذاب کل دیتا اے میں نو عذاب کل لینے نو نو وری عذاب کل لیا اچھا فیر جی میں میری جلال دی نشانی ہے نا بھائی اچھا فیر جی سو وہ تکبر کرتے رہے اللہ فرمان دے وہ پھر بھی آکڑ دا سی یہ گھو نہیں یار اے نہیں گال دی سمجھ آئی اور سی بندے نو جلال چاہ کے دے آکڑن نہیں دین دے پا مجو مرضی ہو جائے انہیں مرید کے بندہ مار لگے کڑا دیر لان دے وہ آکڑن دین دے ہی نہیں مال کہے تھے بندے بندے نو آکڑن نہیں دین دے تو اللہ ہوئے تے عذابیں بھی کل لیں جلال چاہ بھی آویں وہ فیرہ کڑے اے سمجھ نہیں ہوں دی بھی باچے کے میں جان دے فرمان ہون اگلی آیت پڑھو نا پتا لگے کی میں باچے دے اچھا جناب اور جب اے جدوں میں میں ہوتی عذاب کال دا سا نا یہ ہوئی ترجمہ نا اے اللہ ہم اندھے جدوں میں میں ہوتی عذاب کال دا سا نا چھا مولا فیر فرمائے وہ ساری قوم نو کٹھی کر کے اندھا تھی بچنا جوئے عذاب آگیا مارے جاؤ گے سارے دفن ہو جاؤ گے ڈڑو آئیں چھے بچنا جوئے انہاں گئے آن چان چودری بچنا کی کریے اور اس گناہ جے بچنا جے نا ایک کوئی طریقہ جے ہونا ایس لئے نہ نماز چھڑا سکتی جے نہ روزہ چھڑا سکتا جے موسیٰ دے کار جانا پہنے کتے جانا پہنے موسیٰ دے ڈیرے دے جانا پہنے اے اللہ والا جے اچھا جی فیر جی اے موسیٰ یعنی اپڑ پہ جے انہاں دے کار اے موسیٰ اے موسیٰ موسیٰ جی کھا کھا اتھ جڑے ہم دے سان اللہ والیاں دے سامنے انہاں دے موسیٰ جی موسیٰ جی میں اگے پڑھنے ہی جن دیر سارے نہیں بولنا ہی یار اے جا جڑ گئے موسیٰ جی ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر موسیٰ جی اتھ چکلو نہیں تیسی گئے جے اللہ فرمان دے نو واری میں جلال چاہیا نو واری میں عذاب کر لیا نو واری موسیٰ نے چکے نہیں میں نو واری فیراؤن تو عذاب واپس لیا گیا تاکہ بندیاں نو سمجھ آجائے موسیٰ جیسا نبی فیراؤن جیسے لانتی واسطے آجائے چکے تو میں عذاب کلیا واپس لجان لگیا دیر نہیں لاندہ تو محمد جیسا نبی اپنے لی آجائے چکے فیر دیر کر چھڑنا گا میں سمجھا رہیے سمجھا رہیے پتا چل دا ہے بیا غوش دے بیڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحیم بے عدد کل ذراتی میں آتا یا ایو یا قیوم برحمت استغفر ربی بے اکید بگر دابی بلا افتاد کشتی مدد کن یا مہین و دین چشتی مدد کن یا فرید و دین چشتی مدد کن یا نظام و دین چشتی بہکے خاجہ اثمان حالو ضیفانی شکستارا تو پوچھتے امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگیر یا غوثِ آزم دستگیر اللہ یہ جو بچے ہیں عربی اسلامی کوالے ان کو برکتیں عطا فرما اور یہ جو عباب تشریف فرما ہیں ان سب کو مدینہ شریف لے جائے یا اللہ یہ نمازِ مدینے میں پڑے یہ روزِ مدینے میں رکھیں یا اللہ یہ کاروبار مدینے میں کریں یہ ملازمتِ مدینے میں کریں یہ تیرے محبوب کی نگری والے ہو جائیں پھر ان کی آلولاد میں اپنی برکتیں عطا فرما مارے اہم پر پیار والے ہیں مارے اہم پر عقیدت والے ہیں مارے اہم پر محبت والے ہیں مارے اہم پر حضور کی آل کے نوکر ہیں اللہ ان کی نوکری قبول فرما قلمہ شریف پڑھ لو لا الہ اللہ ان کی نوکر ہے شکریہ